ادایت کا سرچشمہ کہاں ہے صحابہ اکرام یا کئی اور ہے بتاؤ مجھے شیو ادایت کا سرچشمہ نور کا سرچشمہ علم کا سرچشمہ علم کا منبع کہاں ہے کہاں ہے مجھے بتاؤ اہل بیت طاہرین علیہ السلام تو پھر کیوں اس کو نہیں مانتے تم لو مجھ میں شیو سے کہہ رہا ہوں پھر کیوں نہیں مانتے اس بات کو کیوں تم اہل بیت طاہرین علیہ السلام کچھ اپنی علم اخذ نہیں کرتے علم سے مراد دینی علم ہے اور تم کو یہ سمجھایا گیا ہے اور تم ایس بٹکے ہوئے راستے پہ چلے ہو کہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی کلام ہمیں سمجھ نہیں آسکتی اس لیے کس ایک اور طبقہ ہے ان کی کلام ہم پہ حجت کتنا برافرار اور آپ لوگ ہنستے ہو جماعت عمریہ پر مزے کی بات تو یہ ہے آپ لوگ ہنستے ہو جماعت عمریہ پر کہ انہوں نے جی ان لوگوں کو خلفاء بنا دیئے جو خلفاء نہیں ہیں اس لیے وہ باطل پر ہیں اور خود اپنے آپ کو بول گئے تم نے کتنے خلیفے بنائے تو ہم کب اہل بیت علیہ السلام کی تم لوگوں نے اتباق کیے تمہارا سب عقیدہ یہی ہے کہ ہم اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی کلام کو نہیں سمجھ سکتے ان کی کلام میں جوڑ بہت شامل ہے وہ صرف اور صرف ان کے خلفاء کو سمجھا سکتی ہے جن کو اہل بیت علیہ السلام نے خلفاء نہیں بنائے عمریہ پہنستے ہو عمریہ پہنستے ہو کہ انہوں نے خلفاء بنائے صحابہ کو خلفاء بنائے اور تم نے کتنے خصا وہ کم از کم وہ تو صحابت ہیں نا انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا تم نے کن کو خلفاء بنا دی نائب امام بنا دی اور اگر دلیل مانگو تو ٹپا تیار اگر دلیل مانگو ٹپا تیار اتہام آمادہ اکیوزیشن ریڈی کہ بھئی اس کی بات نہیں سنو یہ غلط کہہ رہا ہے اس کے پاس علم نہیں اور بھئی اگر میرے پاس اگر میری بات صحیح نہیں ہوتی تو یہاں پہ لین لگا ہوا تھا شیمولیوں کا یہاں پہ لین لگی ہوئی تھی کہ اللہ یہ غلط کہہ رہا ہے ہم آپ چیلنج کر رہے ہیں کیوں نہیں آتے سامنے کیوں نہیں آتے سامنے کبھی سوچو قل حاتو برہانکم انکن تم صادقین قل حاتو برہانکم قرآن مجید فرماتا ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دو کہ اپنے برہان کو لے کر آو اپنے دلیل کو لے کر آو اگر تم سچے ہو پتا کیا چلا جو سچا ہوتا ہے اس کے پاس دلیل ہوتی جو سچا نہیں ہوتا جھوٹا ہوتا اس کے پاس دلیل نہیں ہوتی وہ دلیل نہیں لے کر آ سکتا ہو بھائی تم کو اتنی تمہاری عیشی عوام تم پر اتنا ظلم کیا گیا ہے تم کو تمہارے سعداد سے تم کو تمہارے موالی سے تم کو ایمی تاہرین علیہ السلام کے نورانی علوم سے محروم رکھا گیا ہے اور اپنے آپ کو تم پر خلفاء بنائے گئے ہیں اس جھوٹی ادعا کے ساتھ کہ آپ کو ان کے کلام نہیں سمجھا سکتی دلیل ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے دلیل ہوتی تو سامنے آ جاتے بھائی دلیل نہیں ہے تب ہی نہیں آ رہے یہ تو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں علیہ العلن کہہ رہا ہوں کہ میں آمدہ ہوں میشہ علماء کے ہاتھ چومتا ہوں آ جاؤ میرے حصے تمہارے احترام کرتا ہوں آؤ بات کریں مرجعیت کو ثابت کرو تقلید اجتحاد کو ثابت کرو مراجع نائب امام علیہ السلام اس کی دلیل لے کے آؤ علایت فقی کو ثابت کرو کچھ بھی نہیں کر سکتے میرے عزیز یہ ایک 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 اکسیڈنٹ نہیں ہے یہ ایک اتفاق نہیں ہے کہ انہیں آ سکتے یہ اس قرآنی قائدے پر ہے اگر تم سچے ہو تو اپنے دلیل لے کے آؤ وہ اسی لئے نہیں آ سکتے کیونکہ ان کے پاس دلیل نہیں عزیزوں اگر مراجع کے سب کلام فتوے اہلی ویت علیہ السلام کے کلام کے مطابق بھی ہوتا نا اگر ان کے سب فتوے کے اہلی ویت علیہ السلام کے کلام کے مطابق بھی ہوتا پھر بھی تقلیب باطل ہوتی کیونکہ اہلی ویت علیہ السلام نے یہ نہیں کہا ہے کہ تم دوسرے شخص کی کلام کی اتباع کرو حالانکہ ان کے کلام بہت مختلف ہے اہلی ویت علیہ السلام کے کلام سے آپ کو اللہ نے خلق کیا ہے کہ تم اہلی ویت تاہرین علیہ السلام کی اتباع کرو ان کے نقش قدم پر چلو ان کی کلام کو سمجھو ان کی کلام کو سیکھ لو اور سمجھ جاؤ اور عمل کرو تم نے تو وہ چوڑ دیا ہے شیعوں کو کیا واسطہ حدیث سے اگر کوئی حدیث کا بات کرے نا تو اس پر اخباری کا وہ مہر لگاتے ہیں اخباری کا اس ٹیم لگاتے ہیں اعلان کہ یہ ماں انزل اللہ ہو بھی حامن سلطان کہ کب کب اللہ نے کہا کہ جو حدیث کے اتباع کرے وہ اخباری ہوتا ہے کب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ اخباری ہوتا ہے کسی حدیث میں لکھا ہے کہ جو حدیث کلام اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرے شیعہ وہی ہے ہدایت کے راستے پر وہی ہے اس کے سوا سب زلالت ہے گمراہی ہے اس کے سوا سب علاوہ سب نار ہے آتش جہنم ہے گمراہی ہے صرف اور صرف اگر ہدایت ہے حق ہے کلام اہل بیت الطاہرین علیہم السلام میں عجیب ہے واقعا عجیب ہو عزیز اچھا عزیز میں عرض یہ ہے عزیز یہ جو سسٹم ہے یہ بالکل اساس سے باطل ہے یہ جماعت عمریہ سے معخوض ہے اور جماعت عمریہ نے یہود سے اخذ کیا ہے اگر مجتہدین کسی مجتہد کا سب کلام اہل بیت علیہم السلام کے کلام کے مصاویت ہو بھی موافق ہو بھی تو پھر بھی یہ غلط ہے طریقہ پھر بھی آپ کو اہل بیت علیہم السلام کے کلام پر چلنا ہے حالانکہ ان کے کلام کلام اہل بیت علیہم السلام کے موافق نہیں ہے میرے معزز ناظرین میں خمس کے مطالق میں مثال کے طور پر خمس کے مطالق بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے خمس ایک بہت اہم مسئلہ ہے کہ یہ سسٹم جو ہے مرجعیت کا اس کا سارا اساس خمس پر ہے یہ چلی سی لرہ خمس پر ہے دیکھیں آہوہ خان کی جو امامت ہے آہوہ خان اسماعیلہ کا بڑا امام ہے اس کی امامت کا اساس کس بات پر ہے اس کے پاس کوئی کرامات موجزات ہیں کچھ بھی نہیں ہیں اس کے پاس کوئی علم ہے کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس پیسے ہیں پیسہ ہے تو اس کی امامت ہے پیسہ آقا خان کے پاس نہ ہونا تو وہ کیا کرے گا وہ کام کرے گا کسی رسٹوران وٹل میں کام کرے گا اس کو تو کچھ اور تو آتی نہیں ہے اب حفظ علمی میں جائیں جو لوگ کے تیم مرجع ہیں انہی جیسے آیت اللہ خوئی کے شاگرد آیت اللہ سعید رضا گل پاہ گانی کے شاگرد انہی جیسے آیت اللہ سعید فاظم شریعت ماداری رحمہ اللہ کے شاگرد بہت سارے ہاؤزے میں پورے حضرات ہیں انسی نوے سال کے عمر اس علم بھی کم نہیں ان کے پاس صبح حرم جاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں واپس جاتے ہیں نہ مرجعیت کچھ بھی نہیں کیوں؟ کیونکہ مرجعیت کے لئے بہت پیسے چاہیے ہوتا ہے مرجعیت کے لئے بہت پیسے چاہیے ہوتا ہے اس کے لئے آپ مزالہ بھی ایک شخص مرجعیت بننا چاہتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو کئی لوگوں کا تنخواہ دینا پڑتا ہے آفس بنانا پڑتا ہے پھر تشتلاب کو شہریہ دینا ہوتا ہے یعنی ان کو راتب دینا ہوتا ہے سیلری دینا ہوتا ہے اس میں بہت سارے پیسے لگتے ہیں بہت پیسے لگتے ہیں اگر کسی شخص کے پاس یہ پیسے نہ ہوں تو وہ مرجعیت کبھی نہیں بن سکتا چاہے علم کتنا بھی کتنا ہی کیوں نہ ہو بہت سارے ہیں میں آپ کی خدمت میں ارز کرنا ہوں بزرگ حضرات مجتہدین عمر پرسیدہ کچھ بھی نہیں ہے کانی پینے کوئی مشکل سے ان کے پاس بیچارے حرم جاتے ہیں کوئی حرم بھی نہیں جا سکتے ہیں انہیں بڑے ہو گئے ہیں وہ گھر کا خرچہ مشکل سے چلاتے ہیں پیسے نہیں ہے مرجعیت نہیں ہے مرجعیت کے لیے شہرت کے لیے پورا سسٹم ہے لیکن اس کا اساس پیسو پر یہ اور یہ ایک ویشیس سائیکل چل رہا ہے خمز کی وجہ کہ خمز شیعہ حضرات اکلا کو تسلیم کرتے ہیں اکلا اس میں سے کچھ خود اس میں سے آدھا یا سلس ون تھرڈ اپنے لے لیتے ہیں پھر اس کا دوسرا ہے باقی حصہ لیکن رسید پورا لے کے آتے ہیں رسید پورا پھر ہنڈرڈ پرسن کا لے کے آتے ہیں باقی جو ہے وہ مرجے کو پہنچاتے ہیں اور بہت سارے تو مرجے کو پہنچاتے بھی نہیں خود وہ رسید لکھ لیتے ہیں ان کے پاس رسید بنانے کی کونسا مشکل ہوتا ہے اور پھر یہ مرجے کے پاس جاتا ہے مرجہ اس کو حوضے میں خرج کرتا ہے ظاہران یہی طریقہ پکار اب اس میں سے بہت سارا پیسہ ہے تو محوضے میں خرج نہیں ہوتا تو کیا یہ سسٹم شرعی سسٹم ہے یا اہل بیت طاہرین علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ شیعہ حضرات جو ہیں اپنا خمس مرجے کو دے دیں مشتہد کو دے دیں وہ نائب امام ہیں یا ان کے وکیل کو دے دیں یا کم از کم ان سے ازن لیں اجازت لیں کہ بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں نا کہ ہمارے پاس خوئی صاحب سے اجازت ہے سلس کی اجازت ہے نصف کی اجازت ہے لے کے آ جاتے ہیں کہ ہم اس سستانی پاس کس کے پاس سے اجازت ہے اس کی کیا شرعیت ہے کیا خمس مثلا مرجے واقعا متولی ہے خمس کا کہ خمس جو ہے مرجے کو دینا چاہیے وہ مرجے کو یہ اجازت ہے کہ دوسروں کو اجازت دے دیں کہ بھی یہ حصہ خمس کا میں معاف کر دیتا ہوں یہ حصہ میں آپ کو اجازت دے دیتا ہوں کہ پلان کام میں خرج کرو یا ایسی کوئی ہے یا یہ سب بناوٹی چیزیں ہیں میرے ایسی سوال کرنے کا حق ہے یا نہیں ہے بھائی یا سوال کرنے کا حق ہی نہیں ہے سوال کرو تو کیا ہے سوال کرنا ہی باطل ہے کتاب ہے العروت الوثقاء تعلیف السید محمد خاظم التباتبائی الیزدی بہت مشہور معروف کتاب ہے العروت الوثقاء احکام کی کتاب ہے ایک بہت بڑے مجتحد جو پچھلے صدی میں گزرے ہیں آخون خوراسانی کے اماثر تھے یہ ان کی کتاب ہے العروت الوثقاء اور اس کتاب پہ حواشی بہت ہے اور تقریباً سب مراجعہ اپنے فتووں کو انہی کے اسی کتاب کے حاشے میں لکھتے ہیں اور جو درو سے خارج ہیں اغلب اسی کتاب کے مدار پہ چلتے ہیں یعنی متن یہی ہوتا ہے صاحب اروان نے فلان فتوہ دیا ہے اس کی دلیل ہے یا دلیل نہیں ہے اب اس کی دلیل یہ نہیں ہے کہ حتما حدیث ہے یا سو قرآن کی کوئی آیت ہے وہ ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا تو یہ کتاب ہے العروت الوفقاء سعید قادم یزدی کی اور اس کے زیل میں حواشی ہیں بہت سارے علماء کے یہ کیونکہ بہت پرانی چاپ ہے کس کس سنے کی ہے بہت پرانا چاپ ہے بارہ اس میں پرانے علماء جو ہیں ان کے حواشی ہیں محمد رزا گل پائیگانی محسن حکیم سعید قادم شریعت مداری بغیرہ یہ صفحہ نمبر چار سو سنتالیس میں کتاب الخمس میں ملاحظہ فرمائی ہے یہ مسئلہ نمبر ساتھ النصف من الخمس اللذی النصف من الخمس اللذی لیل امام علیہ السلام وہ خمس میں سے نصف جو امام علیہ السلام کیلئے ہے امرہ فی زمان الغیب راجع الى نائب اس کی اختیار جو ہے زمان غیبت میں یہ اس کے نائب کے پاس اچھا امام علیہ السلام کا نائب بھی ہے پس پتا چلا اور نائب کون ہے تو یہ سب باتیں جو ہیں عزیزو ان کے لئے دلیل چاہیئے امام علیہ السلام کا نائب ہے اور وہ نائب کون ہے وہ مجتہد نائب امام علیہ السلام کون ہے مجتہد جام اور یہ بات تو بہت مشہور ہے مجتہد نائب امام مرجع نائب امام اور اسی بات پر ان کی بہت بڑی قداست ہے آپ اعتراض نہیں کر سکتے مرجع نے یہ کائز کی دلیل کار اعتراض نہیں کر سکتے کیونکہ وہ نائب امام نائب امام اچھا تو لازمی بات اتنی بات جو مشہور کی گئی ہے اس کی کوئی دلیل بھی ہونی چاہیے بلا وجہ تو نہیں ہو سکتی ٹھیک حسیز فلابد پس خمس جو ہے خمس کے دو حصے ایک حصہ ہے سحم سعداد ایک حصہ للہ وللرسول ولد القرب یعنی اللہ کا حصہ رسول صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے حصہ اور تین حصے جو ہیں یہ سب امام علیہ سلام اور ولی یتما والمساکین وابن السبیل وہ بنی حاشم کے لئے تو پہلے جو تین حصے ہیں وہ ایک صحم ہے صحم امام علیہ سلام یہ بھلے یہ کس کو جائے گا یہ ان کے نائب کو جائے گا صرف غیبت کے زمانے میں نائب کے پاس جائے گا نائب مشتہد جامع شرائط ہے شرائط فلابد پس واجب ہے من العیسی علیہ کہ خمز کو مشتہد تک پہنچایا جائے اور سب اغلب شیعہ جو متدین ہے یہی کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا فریضہ یہ ہے خمز جو ہے نہیں یہ مشتہد نائب امام ہے فریضہ یہ ہے امام علیہ السلام کا قول ہوگا مشتہد تو غلط فتوہ تو نہیں دیتے مجتہد وہ تو قرآن اور سنت کو ملا کر جوٹی احادیث کو نکال کر صرف سچ احادیث سے اور عقل سے ملا ملا کر فتوہ دیتے تو پھر کوئی حکم تو ہوگا نا اس کی کوئی دلیل تو تو اس کو دینا چاہیے کس کو پہنچانا چاہیے مشتہد کو اس نائب امام کو جو متحد جام شرائع یا مستحقین کو انسان دینا چاہیے لیکن بشرط اجازت پہلے آپ اجازت لیتے ہیں مرجے سے مرجے اعلا میرے پاس ایک لاکھ روپے خمس پانچ لاکھ روپے خمس میں اجازت خرچ کروں اگر اس نے اجازت دی تو خرچ کر سکتے ہیں اجازت نہیں دی تو خرچ نہیں کر سکتے ہیں تو بہرحال پورا اختیار کس کے ہاتھ میں مرجے کے ہاتھ میں یا مشتہد جامعہ شرائع جس کو نائب امام تھا عزیز یہ کتاب العروت العفقہ دوسری چاہ یہاں پر جو میں نے کتاب کو دکھائے اس میں کسی بھی مرجے نے یہاں پہ اعتراض نہیں کیا کسی مرجے نے اعتراض نہیں کیا کہ یہ قول غلط ہے دوسری عروت العفقہ کی دوسری چاہ ہے اس میں تعلیقات ہیں خمینی صاحب کے محمد دلیاراکی کے ہوئی کے اور رضا اگل پائیگانی یہ جز اثانی ہے اس کتاب کی یہاں پر ملاحظہ فرمائی یہ لے کے چلتے ہیں آپ کو کتاب الخمس میں فتوہ نمبر سات پر سحم امام جو ہے غیبت کے زمانے میں اس کی اختیار کس کے ہاتھ میں اس کا اختیار ہے نائب کے پاس خمس کو ہم نے کہاں پہنچا دینا ہے یا یہ کہ اس کی اجازت سے کئی اور مستحق پر آپ خرش کر سکتے برحال اس کا اختیار کس کے ہاتھ میں اس کا اختیار ہے مرجع کے ہاتھ میں اور اس میں بھی خوی خمینی عراقی وغیرہ نے اس پہ کوئی اعتراض نہیں کیا کہ یہ بات غلط ہے اچھا اب میں مزید آپ کو دیکھوں ایک اور فتوہ بھی دیکھوں تاکہ بلکل بات کامل ہو جائے یہ کتاب منحاج الصالحین فتوہ کس کہیں سیستانی صاحب چاب دار المؤرخ العربی الجزو الاول یہ کتاب چھپیئے سنہ دوازر آٹھ میں ملاحظہ فرمائی یہاں پر صفحہ نمبر چار سو گیارہ مسئلہ نمبر بار سو پینسٹھ میں النصف الراجع یہ بھی کر لالامام علیه علیه وعلى خوابہ افضل الصلاة والسلام خمس کا نصف یعنی صحب امام جو امام علیہ 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 یرجع فیه فی زمان الغیبہ الی نائبی غیبت کے زمانے میں اس کے نائب کی طرف اس میں رجوع کریں گے اور یہ کون ہے یہ مجتہد فقی سے مراد یہ لیتا ہے مجتہد فقی لیکن ان لوگوں نے وہ یعنی حدیث میں یہ بہت یاد رکھنے کی بات ہے یہ بدیہی بات جو حدیث کو جانتا ہے حدیث شریف میں مجتہد کو فقی نہیں کہا جاتا حدیث شریف میں اجتہاد ایمی تحرین علیہ 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 اثر میں نہیں تھا اگر آپ میرے جو میں تھیس سے زیادہ میری لیکچرز ہیں تقلید پر اس کو اگر دیکھ ہیں تو اس میں میں اس پہ بہت دو تین شاید لیکچر دی ہیں اس مسئلے اور یہ جو فقہ مصطلح ہے یہ بہت بعد میں وجود میں آئی فقہ مصطلح شیعوں میں جماعت مریہ میں عصر عم علیہ مصطلح میں فقہ شروع تا ابو حنیفہ معاصر تا امام صادق علیہ السلام لیکن شیعوں میں فقہ نہیں تا فقہ مصطلح یہ بعد میں شیخ توسی کے دور میں شروع ہو اچھا تو احادیث میں جس شخص کو فقیح کہا جاتا ہے وہ رواة احادیث رواة احادیث مجتہدین فقیح نی احل بیت علیہ السلام والسلام زبان احل بیت علیہ السلام کے دین میں ان کی شریعت میں لیکن اب کیا کریں اب کیا ہے اب سب چیزیں چوری ہو گئی اسطلاحات بھی چوری ہو گئی تو زمان غیبت میں خمس کس کو دیا جائے گا امام علیہ سلام کے نائب خلیفہ نائب خلیفہ کو وہ فقیح وہ فقیح ہے یعنی مجتہد المعمون جو عمان الدار العارف بمصارف ہے وہ جانتا ہے کہ میں کہاں خرج کروں اس کو خمس کہاں خرج کرنی چاہیے وہ اس کو پتہ ہے اما بدفع خمس یا اس کو آپ خود دے دیں گے مجتہد کو اول استعذان منہو یا اس سے ازن لیں گے مرجے سے کیا کریں گے اجازت لیں گے بھائی یہ خمس جو ہے اتنا خمس ہے پاکستان میں خرج کریں اجازت دے دی میں نصف خرج کرو خرج کر دیتا تو عزیز ہو ہم اس بات کو کھولتے ہیں فتوہ آپ کے ساتھ میں آگئے نا یہ فتوہ تو تقریبا سب شیعوں کو پتہ ہے خمس جو ہے کس کو دیا جاتا ہے اب جو اس شخص کی تقریب کرتا ہے اس کو دیا جاتا ہے اور ایک دفعہ اس کو دے دی آپ نے رسید لے لی اس سے رسید نہ بھی لی جہاں خمس مشتہد کو دے دیں یا مشتہد کے وکیل کو دے دیں یا وہ جگہ جہاں پر اس نے ازن دیا ہے کہ آپ پہ خرچ کریں وہاں پہ خرچ کریں رسید ہو یا نہ براعت ذمہ آپ کی حاصل ہوگی یعنی آپ کا جو گلہ ہے مسئولیت سے یہ چھٹ گئی اب روز قیامت آپ سے پوچھا نہیں جائے گا جیسے امام علیہ السلام ہے میں جا کے ان کو خمس دے دیتا ہوں میں امام علیہ السلام جہاں پہ وہ خرچ کرنا چاہیں کرنے میری ذمہ داری تو نہیں اب شیعوں کا بھی یہی تصور ہے کہ مجتہج جو ہے نائب امام ہے مجتہج جو ہے خلیفہ امام ہے وکیل امام اور ہم اس کو ایک دفعہ خمس دے دیں تو پھر ہماری ذمہ داری چھوڑ گئی پھر وہ جانے جو مرضی کریں ہمارا پھر کوئی حساب کتاب نہیں ہے یا مثلا اس کے وکیل کو دے دیں جو شرعی اس کا وکیل ہوتا وکیل آگے کیا کرتا وہ میری ذمہ داری نہیں ہے تو عزیزو یہ سسٹم یہ ہے سسٹم یہ پرشیوں کا عقیدہ یہ ہے لیکن عزیزو اس کی کیا کوئی دلیل ہے یا نہیں ہمیں پوچھنے کا حق ہے یا نہیں عزیزو گناہ کبیرہ ہم پوچھیں کس کا کوئی دلیل ہے یا نہیں یہ بڑا فسق ہے اس کے اگر سوال کریں بڑا فسق ہے فسق اکبر ہے عدالت اس سے ساقت ہو جاتی اگر ہم یہ سوال کریں یا عدالت اس سے ساقت نہیں ہوتی آپ کیا سمجھتے اشیو اتنی بدیہی بات آپ کو سکھایا گیا ہے رٹہ لگایا کہ مجتہ نائب مجتہ نائب مجتہ نائب 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 خمس اس کو دے دی اور اس کو دے دیا تو جان آپ کی چھوٹی آپ وہ پھر آپ سے کوئی کچھ کچھ نہیں جیسے تقلید میں مثلا مجھ پہ واجب ہے کہ میں اعلم مجتہ کی تقلید کو وہ اعلم فتوہ دے دیتا ہے یہ واجب ہے یہ حرام پھر آگے میری ذمہ داری نہیں کہ میں تحقیق کروں کہ عالم اس کا کلام حدیث کے موافق ہے یا نہیں رسول اللہ کے موافق ہے کلام مجتہ ہو جت میں جت تک اس کلام پہ عمل کروں کرتا رہوں تو میری ذمہ ساقط ہو جاتی ہے برات ذمہ حاصل ہے اب روز قیامت اللہ مجھ سے سوال نہیں کر سکتا کہ تو نے کیوں کیا میرے جواب اے اللہ تُو نے حکم دیاتا کیا بہلے مشتہرین کی تقلید کرو میں نے مشتہرین کی تقلید کی اس کا فتوہ یہ اللہ تعالی مجھ سے کوئی حساب نہیں لے گا یہ اسی طرح مشیوں کا عقیدہ ہے تو عزیز یہ جو خلافت ہے یہ جو نیابت ہے